ہم اپنے آج کی اس لیکچر میں ریپیٹیشن سٹیٹمنٹس کے بارے میں پڑھیں گے کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج تین طرح کے پاراڈائمز کو فالو کرتی ہے ایک ہے سیکنس، سیلیکشن، اینڈ ریپیٹیشن سیکنس سٹیٹمنٹس یا سیکنس پاراڈائم وہ پاراڈائم ہوتا ہے جس پاراڈائم میں ہر سٹیٹمنٹ لائن بائی لائن اگزیکیوٹ ہوتی ہے جس کو ہم اپنے شروع کے لیکچرز میں دیکھتے رہے ہیں اس کا ہم نے پریکٹس کی سیکنس سٹیٹمنٹس وہ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو صرف اور صرف کسی خاص کنڈیشن کے ٹرو ہونے کے بعد اگزیکیوٹ ہوتی ہیں اور ہمارا بلوک آف کورڈ صرف اس کنڈیشن کے ٹرو ہونے پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے سب سے لاسٹ میں ہے ریپیٹیشن پاراڈائم ریپیٹیشن پاراڈائم ہمارے پاس ایک ہی کام جس کو ہم نے ملٹیپل ٹائمز کرنا ہوگا اس کو پرفارم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہمیں ایک ہی کام مور دن ون ٹائم کرنا پڑ جائے بلوک آف کورڈ کو رن کرنا پڑ جائے ہم وہ ریپیٹیشن سٹیٹمنٹس کے ذریعے سے اگزیکیوٹ کرتے ہیں اس کا فائدہ میں یہ ہوتا ہے ہمارا ایک تو کورڈ کا ہی لیندھ کم ہو جاتی ہے سیکنڈلی ہمارا کام میں جو اگزیکیوشن ٹائم ہے جو ہمارا کورڈنگ ٹائم ہے وہ ہمارا کم ہو جاتا ہے لوپس کی قرد ہے اس میں ریپیٹیشن کے اندر ہمارے پاس جو ٹیکنیک ہے لوپس ہے لوپس کرتے ہیں کہا ہے ایلوپ سٹیٹمنٹ آلاوز اس ٹو اگزیکیوٹ آسٹیٹمنٹ اور گروپ آف سٹیٹمنٹ ملٹیپل ٹائم سے ایک سٹیٹمنٹ یا ملٹیپل سٹیٹمنٹس کو مور دن ون ٹائم اگر ہم نے اگزیکیوٹ کرنا ہو تو ہم اس کے لیے لوپس کو یوز کرتے ہیں پائیتن میں دو طرح کے لوپس ہیں ایک ہے فور لوپ ایک ہے وائل لوپ ہم آج کے اس لیکچر میں فور لوپ کا سینٹیکس کیسا ہے اس کی اگزیکیوشن کیسی ہے اور اس کی ایمپلیمنٹیشن کیسی ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے یہ ہمارے پاس کسی بھی لوپ کی فلو ڈائگرام کہ ہمارا ایک پروگرام جب لوپ میں انٹر ہوگا وہ کنڈیشن چیک کرے گا سب سے پہلے اگر کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو ہمارا کنڈیشنل کوڈ اگزیکیوٹ ہوگا اور ہمارا کنڈیشنل اگین سے لوپ کے سٹارٹ میں آ جائے گا اگین ہماری کنڈیشن چیک ہوگی اگین اگر کنڈیشن ٹرو ہوتی گا تو کنڈیشنل کوڈ اسی طرح بار بار چلتا جائے گا اور ہمارا یہ لوپ خود کو ایکزیکیوٹ کرتا رہے گا جو ہی ہماری کنڈیشن فالس ہوگی ہمارا کنڈیشنل لوپ کے سکوپ سے باہر آئے گا اور اس سے نیکس سٹیٹمنٹ کو اگزیکیوٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا ہم اس کی پریکٹیکل ایگزیمپلز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لوپ سے ہمیں کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں میرے پاس یہ کچھ سٹیٹمنٹ لکھی ہیں میں زیرو سے لے کے نائن تک کاؤنٹنگ کو پرنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں اگر میں اس کو کنٹرول سیو کر کے رن کروں تو مجھے اس نے یہ آوٹپوٹ سکرین کے اوپر شو کر دی لیکن یہ آوٹپوٹ میں لیے بہت زیادہ ہیکٹیک اس لیے ہے کہ مجھے اس کے لیے نو سٹیٹمنٹ لکھنا پڑ رہی ہے تو میں اس کے لیے اب لوپس کو استعمال کر کے یہی سیم آوٹپوٹ کو پرنٹ آؤٹ کروں گا سب سے پہلے فور لوپ کی ہمارے پاس سینٹیکس کس طرح کہتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کیورڈ ہوتا ہے فور اور ہم نے جب بھی ایک کنٹرول ویریبل استعمال کر کے اپنے لوپ کی آئٹریشنز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے وہ کنٹرول ویریبل کچھ بھی ہو سکتا ہے آئی جے کے ایل ایم ورڈز ٹیکسٹ وٹیور آپ کچھ بھی لے سکتا ہے میں یہاں پہ ایک ویریبل لیتا ہوں کاؤنٹ اور کاؤنٹ یا کاؤنٹ کی وجہ میں کاؤنٹنگ کر لو فور کاؤنٹنگ ان اب یہاں پہ اس لوپ کو امپلیمنٹ کرنے کے ہمارے پاس ڈیفرنٹ طریقہ کار ہیں میں نے اس لوپ کو استعمال کرنا ہے زیرو سے لے کے نو تک کاؤنٹنگ کو پرنٹ آؤٹ کرنے کے لیے اس کے لیے میرے پاس ہمیشہ رینج کا فنکشن ہوگا جس کے اوپر میں اس کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنے فنکشن کو کہاں تک پرنٹ آؤٹ کرنا ہے سیمی کاؤنگ کے بعد جو ہی انٹر کروں گا وہ آٹوماتیکلی مجھے کچھ انڈنٹیشن شو کر دے گا جو کہ ہمیں پتا ہے کہ پائیتن کے اندر انڈنٹیشن کے لیے ہمارے پاس کسی بھی چیزہ کر کے ایگزیکیوٹ کروں گا تو یہ میرے پاس اس نے وہ ہی آؤٹ پٹ مجھے شو کی جو کہ پہلے شو ہو رہی تھی زیرو سے لے کر نو آٹھ تک اس ہو رہی اس نے مجھے گنتی کاؤنٹنگ شو کر دی اب اس میں ہماری کانیشن سٹارٹ ہوگی رینج فنکشن اگر ہم اس کو رینج کے بغیر امپلیمنٹ کریں جسٹ نائن تک تو ہمارے پاس یہ آؤٹ پٹ شو نہیں کرے گا ہمیں یہ کوئی نہ کوئی ایرر جنریٹ کر کے دے دے گا اس نے کہہ دیا انٹ اوبجیکٹ ایز نوٹ آئٹریٹیبل ہم جس اوبجیکٹ کو شو آف کر رہے ہیں کاؤنٹنگ یہ ہمارا انٹ اوبجیکٹ بن جائے گا کیونکہ ہم اس کو کاؤنٹنگ کے اوپر چلا رہے ہیں ہمارا نائن اوبجیکٹ نائن ہمارے پاس ایک ایسا اوبجیکٹ ہے جس کو ہم بار بار آئٹریٹ کر کے اپنی آؤٹ پٹ شو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایرر نے دیا کہ ہم انٹ اوبجیکٹ کو آئٹریٹ نہیں کر سکتے اس کے لئے ہمیں رینج کا فنکشن استعمال کرنا پڑے گا تاکہ ہم ایک لوب کو نو دفعہ چلا سکیں اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک بات یہ نوٹ کرنے والی کہ اگر میں نے یہاں پہ نائن پروائی ایز آرگومنٹ پاس کیا تو میرا لوب زیرو سے سٹارٹ ہوگا اور ایٹ تک چلے گا اگر میں اس کی رینج کو ون کوما نائن کر دوں اب میرا لوب ایک سے لے کر نو تک چلے گا اسے میں اب رن کرتا ہوں اس نے میرا لوب ایک سے لے کر آٹھ تک بکوز آٹھ تک اس نے اس لئے چلایا ہے کہ ہمارے پاس جو اپر لیمٹ ہوتی ہے اس سے ایک لیس دن اگر مجھے یہاں پہ نائن تک چلانے میں اسے ٹین کروں گا تو ون سے لے کر نائن تک اس نے ہماری آوٹپٹ شو کر دے گا